موسیقی اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ تھوڑے دنوں کے اندر وہ ایڈیالا سے تقریریں کر رہا ہوگا ایڈیالا جیل سے لیکن جو آج اس نے بات کی یہ کراچی کے لوگوں یہ میں بڑی تکلیف سے کہتا میں اپنے پاکستان کے لوگوں سے بھی یہ جو اس نے آج آج جو انٹرویو چھپا جس میں اس نے کہا کہ ممبئی میں جو اٹیک ہوا تھا اس میں پاکستان سے دہشت گرد گئے تھے ممبئی میں وہ جو لوگوں جو پچانی بچارے وہاں بے قصور لوگ قتل کیے گئے پہلے تو میں نواز شریف تمہارے سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ پانچ سال چار سال ملک کے پرائیم منسٹر تھے آپ کو اگر یہ پتا تھا تو کیوں نہیں آپ نے ایکشن لیا کیونکہ پاکستان کی سٹیٹ کی پالسی کے یہ خلاف ہے سارے پاکستان نے مضمت کی ان لوگوں کی جنہوں نے ممبئی میں دہشت گردی کی تو آپ چار سال پرائیم منسٹر تھے کہ آپ کا ضمیر نہیں جاگا جو آج آپ بات کر رہے ہیں جب آپ پرائیم منسٹر تھے کیوں نہیں بات کی اور ویسے یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ہر بلاول بھٹو کہتے ہیں جی میری والدہ کو کس نے شہید کیا تو آپ کا عاصف زرداری پانچ سال کنٹرول کر رہا تھا اس نے نہیں پکڑا کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی تو اسی طرح نواز شریف اگر آپ کو یہ پتا تھا تو کیوں نہیں بولے اور میں آج آپ کو یہ قوم کے سامنے میں یہ ہمیشہ میرا یہ میری سوچ جو میں ہیتی دیر بائیس سال ان دونوں کے خلاف جد و جہد کرتا رہا ہوں صرف نواز شریف کے خلاف نہیں عاصف زرداری کے خلاف بھی بائیس سال میں جد و جہد کرتا رہا ہوں کیونکہ میرا موقف یہ ہے کہ یہ پاکستان کے میر جعفر اور میر سادق ہیں یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ ملک کو تباہ کر سکتے ہیں ملک کو غلام بنا سکتے ہیں یہ اپنا پیسہ جو انہوں نے چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے کے گئے ہیں عرب و روپیہ اس غریب قوم کا یہ چوری کر کے مری لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں ان کی وفاداری ان کی وفاداری وہ چوری کیے ہوئے عرب و روپیہ سے ہے ان کی وفاداری پاکستان سے نہیں ہے اور اگر کسی کو شک تھا یہ نواز شریف کی سٹیٹمنٹ نے ثابت کیا ہے انٹرنیشنل ایک پوری سازش ہو رہی ہے پاکستان کی فوج کے خلاف پوری سازش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے اگر فوج نے ماضی میں غلط چیزیں کی تھی تو میں نے تو سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی تھی میں تو سب سے زیادہ کہا تھا کہ پاکستانی کی فوج کو قبائل علاقے میں نہیں جانا چاہیے اور میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ جب آپ اپنی فوج کو سیویلینز کے اندر گاؤں تھے وہاں وہاں ہمارے اپنے لوگوں کے اندر بھیجیں گے تو وہاں تو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوں گی کولیکٹل ڈیمیج ہوگا تو کون سا ملک اپنی اپنی لوگوں کے خلاف فوج بھیجتا ہے میں نے سخت مخالف کی تھی لیکن تب جب میں مخالفت کر رہا تھا تو مجھے طالبان خان کہتے تھے آج وہی لوگ وہ پشتون مومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں جو وہی چیزیں کہہ رہی ہیں جو میں کہتا تھا کیونکہ یہ فرق یہ ہے کہ میں تو اپنے لوگوں کے لئے کھڑا تھا میں تو اپنی فوج کے خلاف نہیں تھا میں تو اس کے خلاف تھا جس نے ہماری فوج بھیجی فوج کا کیا قصور تھا جب آپ نے فوج کو بھیجا تو اس نے ایکشن کرنا تھا لیکن جس نے حکم دیا فوج کو وہاں جانے کا جس نے حکم دیا بلوچستان میں فوج کو بھیجنے کا میں تو ان کے خلاف ہوں تو آج انٹرنیشنلی اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں اس مومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور میں جب یہ کہہ رہا تھا تو مجھے طالبان خان کہتے تھے اب جو نواز شریف نے کہا ہے یہ صرف اور صرف اس ٹائم پہ اس نے صرف ایک وجہ سے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل پریشر ڈلوانا چاہتا ہے پاکستان کے اداروں پہ کہ اس کا جو تین سو عرب روپیہ اس کے بچوں کے پاس لندن میں پڑا ہوا ہے کسی طرح وہ پہچائے اس کو وفاداری اپنے تین سو عرب روپیہ سے ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج دنیا میں بدنام ہو ہمارے مخالف ان کا موقع ہماری فوج کے ساتھ دنیا میں جائے اس کو کوئی فکر نہیں ہے اس کو صرف فکر یہ ہے کہ تین سو عرب روپیہ اس کے بچوں کا نام پہ جو پڑا ہوا ہے چوری کر کے اس ملک کا بھار گیا ہے وہ بچے تو مجھے یہ بتائیں اس میں اور میر جعفر اور میر صادق میں کیا فرق ہوا انہوں نے بھی ذاتی مفادات کے لیے اپنی قوموں کو تباہ کروایا تھا یہ بھی وہی کر رہا ہے سپریم کورٹ کے پر حملے کر رہا ہے سپریم کورٹ کو پرابھلا کہہ رہا ہے دو سال سے اس کو موقع ملا کہ صرف دو سوالوں کا جواب دے دے کہ تم نے یہ جب لنڈن کی پارٹرمنٹ تسلیم کر لی کہ تمہاری ہیں تو دو سوالوں کا جواب دے دو کہ یہ کدھر سے پیسہ آیا اور ملک سے باہر کیسے گیا یہ دو سوالوں کا دو سال میں جواب نہیں دے سکا کیونکہ اس کو بھی پتا ہے ساری قوم کو پتا ہے کہ چوری کر کے پیسہ باہر گیا اور کیونکہ جواب نہیں دے سکتا سپریم کورٹ کو پرابھلا نیپ کو پرابھلا جی آئی ٹی کو پرابھلا پاکستانی فوج کو پرابھلا اپنے صرف پیسے بچانے کے لیے تو مجھے آخر میں یہ کہنا ہے کہ اللہ حق ہے الحق ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سچ سامنے آتا ہے آج ساری قوم کے سامنے یہ نواز شریف کی اصلیت آگئی ہے کہ یہاں آج بیٹھ کے نرندر موڈی کی زبان میں بول رہا ہے اپنی فوج کے خلاف جو نرندر موڈی کہتا ہے وہ نواز شریف کہہ رہا ہے شکر ہے سب کے سامنے آگئے ہمیں کراچی کے لوگ آپ تو پہلے سے ہی سمجھتے تھے میں آج چاہتا ہوں کہ پنجاب کے لوگ بھی یہ سمجھ جائیں بات موسیقی